اچھا سر یہ بتا ہے یہ جتنے ایفائیز آپ کی کونفرنس میں آ رہے ہیں یہ انڈیا کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں کس طرح کے سوال آ رہے ہیں کس طرح کی کمپنیوں کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں اس میں ایک حیث کی کمپنیز کس شیطر میں انویسٹ کر رہے ہیں کتنا انویسٹ کر رہے ہیں ان کی کیا گروہ سٹریٹیجی ہے اور کیا کمپوٹیشن ہے کیونکہ یہ تین چیز سے ملا کے آپ کی ارننگز بنتی ہیں تو ہمیشہ یہ تین چار چیزوں پر فوکس رہتا ہے انویسٹرز کو تھوڑے سے ویلیویشن کی چندہ ہے لیکن چند سالوں سے ہے آج نئی بات نہیں ہے دو جارے کس سے ویلیویشن کی چندہ بنی رہی ہے اور اس کے قارن انڈیا کا پوفارمنس ریلیٹیو بیسیز پر رکا نہیں ہے تو سٹاک مارکٹ تو ریلیٹیو بیسیز پر چلتا ہی رہا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ویلیویشن کو آپ دیکھتے ہو ہیڈلائن بیسیز پر کی پی بیس کا ہو گیا اب بہت مہنگا ہو گیا لیکن آگے جو گروت آنے والا ہے اس پر اگر آپ نظر دیکھو گے اور جب آگے جاؤ گے تو پیچھے سے لگے گا رہے بیس میں تو سستہ تھا یہ لیا نہیں سو سنکر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب آپ کو انڈیا ایسا کنٹری سیل کرنا ہوتا تھا کہ انڈیا میں آکے پیسہ لگانا کیوں ٹھیک ہے اب وہ تو ہو گیا نہیں 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 ابھی بھی کرنا پڑتا ہے ابھی بھی کرنا پڑتا ہے نہیں اسی لیے تو میں نے یہ ریپورٹ لکھا کہ ہاو ایز انڈیا ٹرانس فارم کیونکہ میرے جو انٹریکشنز ہو رہے تھے پچھلے چھے مہنے میں اور یہ ہمارا جو بلو پیپر تھا جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے باوجود لوگوں کا ماننا تھا کہ نہیں یہ سب نہیں بدلا ہے یہاں پہ یہ پیچھے ہٹ جائے گا تو اس کے لئے اس کے لئے مجھے بیٹھ کے لکھنا پڑا کہ بھائی دیکھو بدل گیا ہے اور کیوں بدلا ہے اور کیا بدلا ہے اور اس کا کیا اثر ہوگا آگے جا کے یہ سمجھانا پڑا ابھی بھی سمجھانا پڑ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ سب سمجھ گئے ہیں اچھا ایک چیز اور کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس وقت بہت پوزیٹیوئے انرزیل محول میں ہیں بولیش بھی بہت ہیں اٹھا مہین میں کچھ خاص تیجی ہوئی نہیں ہم واپس پرانے ہائی پے تو پہنچے ہیں پھر کیا لگتا ہے کتنی تیجی اور اٹھا مہینے کی بات کر رہے ہیں وہ اٹھا مہینے میں کئی شہر بجار دنیا میں گرے ہیں ہم تو وہی کے وہی ہیں تھوڑے سی گرے تھے پھر واپس آگئے ہیں باقی سب جو بجاروں کو آپ دیکھو گے تو وہ all time high سے کافی دور ہے تو یہ relative performance ہے جو آپ ignore نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میں نے کہا بھارت چھوٹا نہیں مارکٹ نہیں ہے small cap نہیں ہے large cap stock ہے تو کوئی بھی large cap stock index سے زیادہ دور نہیں با سکتا ہے اگر index 20% گر گیا تو آپ کو بڑی مشکل سے ایسا large cap stock ملے گا جو zero یا minus five پہ چل رہا ہے تو وہ ایسی انڈیا کی حالت ہے تو یہ ایک چیز ہے دوسری کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ انڈیا میں ایک نیا profit cycle آیا ہے تو نفع کا ایک پورا نیا cycle بن رہا ہے تو یہاں پہ مجھے میرا ایسا ماننا ہے اور ہمارا انمان ہے کہ اگلے تین چار سال میں 20% کا سالانہ profit growth آنے کی سمباؤنہ ہے تو اگر آپ ایسا 20% compounding کرو تو تین سال کے بعد اگر آپ دیکھو تو یہ جو 20 کا multiple ہے وہ ایکچولی لگتا ہے 10 کے آس پاس تو یہ ہی ہے ایک secret انڈیا کی story کا اگر یہ growth بنا رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی ارچن نہ آئے اور ارچن آ سکتی ہے اور ہم بات بھی کریں گے لیکن نہیں آیا تو یہ بجار میرے حساب سے تین چار سال کے لیے کوئی problem نہیں ہے دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ جو cycle بن رہا ہے جو شروع ہوا ہے یہ 12-18 مہینے کیونکہ کوئیڈ سے ہم 12 مہینے پہلے ہی نکلے ہیں بلکل ٹھیک بات پچھلے سال first quarter میں بھی کوئیڈ کی بات تو چلی رہی تو 12-14 مہینہ ہوا ہے کوئیڈ سے باہر نکلے یہ cycle اب بھی شروع ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کیوں کی جو کام ہوا ہے بھارت میں infrastructure میں inflation targeting جو آگے پیچھلی بات جو میں نے کی اس کے قارن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ cycle لمبا چلے گا اب پچھلے 40-50 سال کی اتیاس میں بھارت کی جو cycles growth cycle وہ 3-4 سال میں ختم ہو جاتے تھے وہ لمبے زیادہ چلتے نہیں تھے مجھے لیکھتا ہے یہ cycle تھوڑا لمبا چلے گا اب میں وہ نہیں بنا رہا ہوں آگے جا کے forecast لیکن ہم نے 10 سال کے بارے میں لکھا تھا تو یہ ہو سکتا ہے یہ cycle کافی لمبا چلے اور یہ 3-4 سال میں ختم نہ ہو جائے تو رضب سر یہ کہہ رہا ہے کہ تیجی بڑی بھی ہے لمبی بھی ہے اور ٹکاؤ بھی ہے اور اس پہ corrections آئیں گے کیونکہ share بجار ہے economy نہیں ہے economy میں مشکل سے corrections آتے ہیں share بجار میں تو correction آئیں گے کیونکہ ایک سمائے آئے گا جب euphoria آ جائے گا اور سب لوگ بھاؤ تیجی کر لیں گے دو سال کا earnings discount کر لیں گے پھر اس کو correct تو ہونا ہی ہے time یا price سمائے یا بھاؤ correction تو کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے یہ جو correction آتا ہے تو آپ کو ہمت کر کے share لے لینا چاہیے risk کیا ہے آپ نے کہا کہ رسکی بھی بات کریں گے تو ارچن کی بات کریں تو پہلا رسک یہ ہے کہ جو global ماہول ہے وہ کافی نازک ہے اگر آپ دیکھیں دو پرابلم ہیں دنیا بڑی تیجی گتی سے age ہو رہی ہے اڑی ہو رہی ہے چائنا کا population یہ سال گیرے گا اگر ایسا سال پچھلی بار جپین میں ہوا تھا بڑی بڑی کنٹری بڑی گروت کے بعد جب 20 سال کی مندی آگئی جپین میں چائنا تو جپین سے بہت بڑا ہے جپین کے population سے دس گنا بڑا ہے تو جب چائنا میں ایسی سمسیا ہے تو اس کے قارن اور یوروپ اور امریکا میں بھی کافی کرزہ ہے دونوں چیزوں کو آپ ملا لو تو گلوبل ماحول اتنا اچھا نہیں ہے چائنا کو فائدہ یہ ہوا جب چائنا اپنا manufacturing لگا رہا تھا تب گلوبل growth بہت strong تھا تو بڑی بڑی آرام سے export کر رہے تھے ہم بھی export کریں لیکن تھوڑی مشکل ہوگی کیونکہ global کی situation وہ اپنے favor میں نہیں ہیں تو یہ ہے رسک دوسرا کی اپنا election آرہ ہے اب دو اجا چوبیس میں election ہے مجھے نہیں پتا ہے کی کیا ہونے والا ہے اور اگر کوئی ایسا بولے کہ نہیں مجھے تو پتا ہے کیا ہونے والا ہے ستر کروڑ لوگ آئیں گے ووٹ ڈال لیں اور وہ ستر کروڑ کیا کریں گے اور کیسا mandate دیں گے ہون پتا نہیں ہے اور اگر بائی mistake انہوں نے mandate دے دیا جس میں ملی جلی سرکار بن گئی اور stability نہیں رہی تو تھوڑا سا انڈیا کو دھکا لگ سکتا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے اب ہماری جو imported اوائل کا بل ہے وہ کم ہوتے جا رہے لیکن ابھی بھی ہے اب تیل میں ابھی تو مندی ہے لیکن اگر آگے جا کے کوئی کارن ورش تیجی آگئی اور 25 30 ڈالر بھاو بڑھ گیا تو اس کے کارن بھی تھوڑا اکنومی میں stress آسکتا ہے تو وہ بھی اب میں نظر رکھنی پڑے گی تو risk تو کافی ہے ایکچھل یہ تو دو تین میں نے بولے لیکن risk تو ہے اور کبھی بھی risk کے بینا ہوتا نہیں یہ market one way تو چلے گا نہیں یہ market ایسے تو جائے گا نہیں یہ ایسے جائے ایسے